بابا تاج الدین پیدائش کے وقت سے ہی گیر معمولی تھے وہ عام بچوں کی طرح روتے نہیں تھے آپ کے آبا اور اجداد مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے تھے خاندانی پیشہ سپا گری تھا چنانچہ آپ کے خاندان کے بیشتر وزرگ فوج میں شامل ہوئے آپ کے والد محترم سید بدر الدین آپ کی ولادت کے ایک سال بعد رہلت فرما گئے جبکہ والدہ محترمہ حضرت سیدہ بی بی امہ مریم صاحبہ بھی آٹھ سال بعد خالق حقیقی سے جاملی تاج الدین بابا کی پرورش آپ کے نانا حضرت شیخ میرا جی جو ایشٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں صوبے دار میجر تھے مامو عبد الرحمن اور آپ کی نانی نے کی حضرت تاج الاولیہ نے ابتدائی تعلیم کامٹی کے ایک درسے میں حاصل کی آپ ایک روز مکتب میں موجود تھے کہ کامٹی میں سلسلہ قادریہ کے مشہور مجزو بزرگ حضرت عبداللہ شاہ قادری کامٹی رحمت اللہ علیہ مکتب میں تشریف لائے اور بابا صاحب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے معلم سے فرمایا کہ اس کو کیا پڑھا رہے ہو یہ تو پڑھا پڑھایا آیا ہے اتنا کہہ کر عبداللہ شاہ نے اپنی جھولی سے خرما نکال کر نصف خود کھایا اور بچا ہوا تاج الدین کے موں میں رکھ کر کہا کم کھاؤ کم سو اور کم بولو اور قرآن شریف پڑھو کہتے ہیں کہ خرما خاتے ہی تاج الدین میں تبدیلی آگئی اور ان کی اندر کی دنیا ہی بدل گئی دنیاوی چیزوں میں ان کی دلچسپی بہت کم ہو گئی اس بات کا کوئی سراغ نہیں ملتا کہ بابا تاج الدین نے کسی کی ہاتھ پر بیعوت کی تھی پھر بھی دو ہستیاں ایسی ہیں جن سے صرف عربت اور نسبت کا ذکر ملتا ہے ایک سلسلے قادریہ کے بزرگ حضرت عبداللہ شاہ قادری دوسرے سلسلے چشتیاں کے بابا دعود مکی حضرت عبداللہ شاہ قادریہ کا مزار کامٹی اسٹیشن کے پاس ہے نوجوانی کے زمانے میں بابا تاج الدین حضرت عبداللہ شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے حضرت عبداللہ شاہ کے سجاد نشین کی روایت کے مطابق جب حضرت عبداللہ شاہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو بابا تاج الدین ان کے پاس آئے اس وقت شربت بنا کر شاہ صاحب کو پیش کیا گیا انہوں نے چند گھوٹ پی کر باقی بابا تاج الدین کو پلا دیا روایت ہے کہ سید تاج الدین نے پندرہ سال کی عمر میں پران شریف پڑھ لیا تھا اور اس کے بعد دیگر علم کی تحصیل کی جب بابا تاج الدین اٹھارہ سال کے تھے یعنی تقریبا سن اٹھارہ سو نواسی یا اٹھارہ سو اسی تب کامٹی میں بہنے والے کنہان دریہ میں سیلاب آ گیا سیلاب سے ان کے مقام کو بھی کافی نقصان پہنچا سن اٹھارہ سو اکیاسی میں ان کے مامو عبدالرحمن نے انہیں ناکپور کی ریجمنٹ نمبر تیرہ میں بھرتی کروا دیا فوج میں تین سال ملازمت کے بعد انہیں ساگر یعنی مد پردیش جانا پڑا ساگر مدراسی پلٹن کے خیمہ ملیٹری قیم میں پہنچنے کے بعد دوران ملازمت وہی ایک علاقے پیلی کوٹھی میں سلسلے چشتیا کے بزرگ حضرت دعوت مکی کے مزار پر تشریف لے جاتے حضرت دعوت مکی خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی کی خلیفہ تھے اور خواجہ شمس الدین ترک کو مخدم علاودین علی احمد سابر کلیری سے خلافت ملی تھی حضرت دعوت مکی اپنے مرشد کے حکموں پر ساگر آئے اور یہی وصال فرمایا جب تاج الدین بابا فوجی ملازمت کے سلسلے میں ساگر گئے تو آپ نے بابا دعوت مکی کی مزار پر تقریباً دو سال ریاضت وہ مراقبے میں گزارے روایت کے مطابق یہی بابا تاج الدین کو چشتیا نسبت اویسیا طریقے پر منتقل ہوئی اب بابا تاج الدین کا روز کا معامل تھا کہ دن میں کام کے بعد پوری رات دعوت مکی ساگری کی مزار اقدس پر گزارتے اور یاد الہی میں مہور رہتے کامٹی میں جب نانی کو اس بات کی خبر ہوئی کہ نواسہ راتوں کو گائب رہتا ہے تو خیال آیا کہ کہیں کسی بری صحبت میں نہ پڑ گیا ہو یہ سوچ کر نانی صاحبہ ساگر جا پہنچی تاکہ یہ معلوم کرے کہ نواسہ راتوں کو کہاں رہتا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ تاج الدین خدا کی بندگی میں راتیں گزارتا ہے نانی کی دل کا بوجھ اتر گیا اور وہ نواسے کو دعائے دیتی ہوئی واپس چلی گئی لیکن رفتہ رفتہ تاج الدین بابا کا وقت دعوت مکی کی درگا پر زیادہ اور ڈیوٹی پر کم رہنے لگا ایک روز فوج کے کیپٹن کلمہ میں یہ بات لائی گئی کہ تاج الدین ڈیوٹی کی عوقات میں پیلی کوٹھی کی درگا پر دیکھے گئے ہیں اس کیپٹن نے تاج الدین کو تنبی کی اور کہا کہ پورے وقت ڈیوٹی پر حاضر رہا کرے میں نوٹ کروں گا بابا تاج الدین کو ملٹری کیم میں اسلاح خانے پر پہرہ دینے کا کام سوپا گیا ایک رات دو بجے کے قریب فوج کا کیپٹن اچانک معاینے کے لیے آ گیا اس نے دیکھا کہ بابا تاج الدین مستعدی سے ڈیوٹی دے رہے ہیں کیپٹن انہیں دیکھ کر مطمئن روانہ ہو گیا آدھ فرلان کے فاصلے پر ایک چھوٹی سے مسجد کے پاس سے گزرا مسجد کا سہن چاندنی رات میں صاف نظر آ رہا تھا کیپٹن نے دیکھا کہ وہ جس سپائی کو پہرہ دیتے دیکھ کر آیا ہے وہ خوشوں خوضوں کے ساتھ مسجد کے سہن میں نماز عدا کر رہا ہے سپائی کو ڈیوٹی سے گفلت برتے دیکھ کر اسے سخت گصہ آیا اور وہ واپس اسلاحہ کھانے آیا اس کے قدموں کی چاپ سن کر سپائی پکارا ہالٹ انگریز کیپٹن سپائی کو اپنی جگہ دیکھ کر سخت حیران ہوا اور کچھ کہے بھی گئر مسجد کا رکھ کیا اور وہاں جا کر وہ حیران اور ششدر رہ گیا کہ تاج الدین بابا اسی طرح محویت کے عالم میں مصروف عبادت تھے وہ ایک بار پھر اسلاحہ کھانے تصدیق کیلئے گیا اور وہاں ڈیوٹی دیتے دیکھ کر اس نے قریب آ کر گوھر سے دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے یا کوئی اور اس نے بابا تاج الدین سے بات چت کر کے اپنی پوری تسلی کر لی کہ ہاں یہ وہی شخص ہے دوسرے دن ایک افسر کے سامنے تاج الدین کی پیشو ہی کیپٹن نراد کے واقعے کی چشم دید گواہی دی بابا تاج الدین سے پوچھا گیا کہ تم ڈیوٹی چھوڑ کر عبادت کر رہے تھے یا بیق وقت ڈیوٹی بھی عدا کر رہے تھے اور عبادت بھی اگر آخری بات سچ ہے تو صاف صاف بتاؤ کہ تم ایک وقت میں دو کام کس طرح انجام دیتے ہو تم جادوگر تو نہیں ہو یہ سننا تھا کہ بابا تاج الدین کو جلال آ گیا انہوں نے پیٹی بندوق وردی سمیت تمام سرکاری سامان لا کر انہوں نے افسر کی میش پر رکھ دیا لو جی اب ہم دو دو نوکریہ نہیں کرتے جی یہ کہہ کر بابا تاج الدین فوراں کمرے سے نکل گئے ناکپور اور جبلپور شہروں کو ملانے والی شہرہ کامٹی اور رامٹیک سے ہو کر گزرتی ہے یہاں سے بہت بڑا پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس کے گھنے جنگلوں میں قدم قدم پر خوخار درندے گھومتے ہیں اور دنیا کے زہریلے ترین ساپ پائے جاتے ہیں ملازمت سے صبح قدوشی کے بعد بابا تاج الدین نے زیادہ تر وقت ناکپور سے متصل واقعی کی گھنے جنگلوں میں گزارا جہاں قدم قدم پر خوخار شہر اور جنگلی درندے رہتے تھے اس جنگل کے ازدہے بھی شورت رکھتے تھے وہاں تاج الدین بابا نے کئی برس تک بلا خوف و خطر ریاضت کی کبھی کبار ریاضت کے بعد آپ ست پڑا پہاڑ کی بلندیوں اور گھنے جنگلوں سے اتر کر بستیوں میں آ جاتے جذب و قیف کا یہ عالم تھا کہ انہیں کھانے پینے اور پہننے اڑنے کا احساس بھی نہ رہتا ادھر تاج الدین بابا کے استفاق کی خبر فوج کے ذریعے ان کی گھر بھیجی گئی نانی نے پھر ایک مرتبہ ساگر آ کر دیکھا تو بابا تاج الدین گلی کچھوں کی خاک چھانتے نظر آئے نانی کو لگا کہ وہ پاگل ہو گئے ہیں اور وہ انہیں اپنے ساتھ کامٹی لے آئی کامٹی میں ڈاکٹروں حکیموں کو دکھایا گیا لیکن کوئی بھی آپ کی حالت سمجھ نہ سکا بابا تاج الدین شہر میں واپس آ کر خوش نہیں تھے انہیں جب بھی موقع ملتا پھر اپنے جنگل میں جا نکلتے عام لوگوں نے انہیں پاگل سمجھ لیا بستی کے آوار لڑکی انہیں چھیڑتے اور تنگ کرتے کوئی آوازیں کستا تو کوئی پتھر مارتا دوسری طرف بہت سے لوگ عقیدہ سے ان کے ہاتھ چمتے لیکن تاج الدین بابا فنہ کی ان منزلوں پر تھے جہاں پتھروں کی مار اور فولوں کی بارش میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ہے بستی میں آپ کا دل نہیں لگتا تو آپ جنگلات میں نکل جاتے اور کبھی واپس کامٹی پہنچ جاتے کچھ عرصے بعد آپ کی کرامات کا چرچہ ہوا تو لوگ دور دور سے آپ کے پاس اپنا درد لے کر آنے لگے بابا صاحب کی دعاوں سے لوگوں کے کام ہونے لگے تو سائلین اور عقیدت مندوں کو حجوم رہنے لگا ایسے میں کچھ لوگوں نے ناجائز فعضہ اٹھانے کی سوچی تو بابا صاحب نے اعلان کر دیا کہ اب ہم پاگل جھوپڑی جائے حالات کچھ ایسے بنے کہ 26 اگست 1892 کو کامٹی کے کونٹینمنٹ اور زلہ میجیسٹریٹ نے انہیں پاگل خانے بھیج دیا 21 ستمبر 1908 کو ناکپور کے مہاراجہ راگو جی راو بھوشلے بابا صاحب کو بڑی دھوم دھام سے ہاتھی پر سوار کرا کے شکر درہ میں اپنے شاہی محل لے آیا جہاں تمام اہل خانہ نے بابا صاحب کے استقبال کیا مہاراجہ نے محل کے ایک حصے میں بنی لال کو ٹھی آپ کے لئے مخصوص کر دی راجہ خود صبح شام ان کو حاضری دیتے تھے لال کوٹھی میں بھی ہر وقت عام لوگوں کا حجوم لگا رہتا اور مہاراجہ کی جانب سے ان عقیدت مندوں کے لئے دونوں وقت چائے اور کھانے کا احتمام ہوتا آج بھی یہ محل عوام کے لئے وقف ہے اور ظاہرین زیارت کے لئے دور دور سے آتے ہیں چھبیس محرم الحرام با مطابق ستر آگست انیس سو پچیس بروز پیر چھاسٹھ برس کی عمروں میں مغرب کے وقت بابا نے ہاتھ اٹھا کر ایک لمحے کیلئے دعا کی پلنگ سوٹ کا چاروں طرف دیکھا پھر سکون سے آکھیں بند کر کے لیڑ گئے اسی حالت میں آپ نے دان فانی سے پوچھ فروایا آپ کا مزار تاج باغ امرے ڈرور ناکپور میں مر جائے خلائق ہے یہ تمام تفصیلات کتاب تاریخ اولیہ ہن سے ماخوض ہے آپ مکمل تفصیلات کے لیے اس کتاب کا متعلقہ کر سکتے ہیں مزید تاریخی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور ویڈیو کی لنک کو دوست اعباب میں شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ ملتے ہیں